کہ ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ہر قدم پر آپ کا ساتھ دیتے رہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دی تو اس موقع پر حضرت علی نے اس پورے واقعے میں کیا رول ادا کیا اس لئے میں کہتا ہوں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر یہ تمام لوگ اللہ کے نبی کے صیرت کے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں اگر ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں ہم سفر ہیں قدم قدم اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی دیکھئے ان کی فیدہ کاری دیکھئے ان کی جانساری دیکھئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بستر مبارک پر وہ لیڑ جاتے ہیں حالانکہ پتا ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی کے قتل کی پلاننگ کر چکے ہیں دس لوگ ننگی تلوار لے کر نبی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں وہ حضرت علی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں نعوذ باللہ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں لیکن اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی چادر کو اڑ کر حضرت علی لیڑ جاتے ہیں میرے بھائیو محترم ناظرین اکرام آپ انتظہ لگائیے جان ساری اور فیداکاری کا یہ مندر دنیا نے کبھی دیکھا ہوگا حضرت علی بھی اس طرح مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی آیتیں ہیں آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے ان کافروں کے آگے بھی پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا اور ہم نے ان کے سامنے ایسا پردہ ڈال دیا ایسی آل ڈال دی کہ یہ دیکھ نہیں سکتے کافر سارے کے سارے موجود ہیں اللہ کے نبی نے ان کے سروں پر مٹی ڈال دی اور آپ چلے گئے وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں پائے صبح ہوئی تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور بستر پر جو چادر اڑ کے حضرت علی لیٹے تھے چادر کھیچ کے دیکھا تو دیکھا یہ حضرت علی ہیں پوچھا کہ محمد کہا گئے حضرت علی نے کہا کہ وہ تو نکل گئے تم لوگوں کے سروں پر مٹی ڈال کے نکل گئے اور تم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا